بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی سے چھڑکھانی کے وقت بیوی سے چھڑکھانی کر رہے تھے شہر بیوی کچھ باچیت کر رہے تھے پیار محبت کی اب شرمگاہ پہ کچھ پانی آگئے اس کا کیا حکم ہے اس سے گسل ضروری ہوگا یا نہیں وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے شرمگاہ پہ اگر کسی وجہ سے چھڑکھانی کی وجہ سے یا پھر کسی اور گندے خیالات کے وجہ سے جو پانی آجاتا ہے اور رتوبت آ جاتے ہیں اس سے کیا حکم ہے شریعت کا وہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اس لئے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک سفرنور اکتالیس پہ تحاوی شریف میں جل نمبر ایک سفرنور پچیس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بار بار گسل کرتے تھے ذرا سے چھڑکھانی ہوتی تھی بیوی سے تو پانی آ جاتا تھا شرمگاہ پہ اور وہ گسل کرتے تھے بار بار گسل کرتے تھے پریشان تھے بلاخر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یہاں پر حدیث میں کچھ اختلاف ہیں کسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے حضور سے سوال کے لئے بھیجا تھا بحرکیف جو بھی ہو یہاں اس کو چھڑنا نہیں ہے وہ ایک محدثانہ بحث ہے یہاں میں صرف آپ کو واقعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بار بار گسل سے پریشان ہونے لگے بار بار گسل آنے لگا جو ہے پانی آنے لگا تو گسل کرنے لگے بلاخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا مسئلہ اور پوچھ بھی نہیں پا رہے تھے شروع میں شرم محسوس ہوتی تھی کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی حضور کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی بیٹی ہیں اور ان کی بیوی ہیں اب کیسے یہ سرم محسوس کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو حضور سے پوچھوں گا تو ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شیر کھانی کر دیتا ہوں تو ایسا معاملہ آتا ہے تو سرم محسوس ہوتی تھی اس لئے پوچھ نہیں پاتے تھے بلاخر انہوں نے پوچھا آخر میں انہوں نے پوچھا مجبور ہو کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس سے وضو ضروری نہیں جو ہے گسل اس سے گسل ضروری نہیں ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لیجئے گا مسئلہ کیا سمجھ میں آیا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر منی نے نکلے بیوی سے چھیڑ کھانی کی وجہ سے بیوی کے شرمگاہ پہ کچھ پانی آ جائے یا شوہر کے شرمگاہ پہ کچھ پانی آ جائے رتوبت آ جائے یا پھر کسی گندے خیالات کی وجہ سے پانی آ جائے منی نے نکلے اسی طرح گندی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے آج کل نوجوانوں کے ساتھ پانی آ جاتا ہے شرمگاہ پہ عورتوں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر منی نہیں نکلا ہے گسل ضروری نہیں ہوگا اس سے گسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں وہ جو پانی نکل رہا ہے وہ ناپاک ضرور ہے اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے گا جتنی جگہ پہ لگے اتنی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اس کو پھر دھولی جگہ تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی لیکن اس سے نکلنے کے وجہ سے نہانا ضروری ہو ایسا نہیں ہے یہ کیوں بتایا میں مسئلہ آپ کو اس لیے بتایا اکثر حضرات یہ سمجھ رہے ہیں خاص کر کے جو نئے نئے شادی شدہ ہیں وہ ذرا سے بھی چھڑکھانی کر لیتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے تو اب گسل کرتے ہیں پریشان اس لیے یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں بہت اہم ہے ضروری ہے جب ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا تب یاد کریں گے کہ یہ مسئلہ مفتی صاحب بتائے تھے تب ہی یہ حل ہو گیا ہم سے بہر کیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا کرے آمین پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں